خلاف ایک مقدمے میں ان کو سزا کی بات کی تو کسی نے کہا کہ یہ نہ کریں وہ لوگ چھوڑ جائیں گے ہمیں یہ وہ تو انہوں نے کہا اگر فاطوہ سے بھی کوئی غلطی ہوتی تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا تو اسلام میں اور اخلاقی طور پر کسی کو مبرہ نہیں ہے لیکن ہم نے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہا کہ وہ مبرہ ہیں مطوابی تک یہ جنگ چل رہی ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات کی جانی چاہیے ای نہ کی جانی چاہیے اسی طرح وزیر آزم وزیر آزم کے بچے وزیر آزم کا خاندان یا کوئی اور وزیر یہ ساری چیزیں اسی کا شخصانہ ہیں کہ جب آپ اپنے ہاں ایسے قانون بنا لیں کہ جس سے عام آدمی کو تو آپ جب چاہیں فاسی چڑھا دیں اور جو امیر آدمی ہے عمرہ کے طبقے سے تعلق کرتا ہے یا کسی بڑی سیٹ کے اوپر ہے اس کو کچھ نہ کہا جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے اور آپ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے چار سال ہو رہے ہیں ان کی حکمرانی کے ہر طرف کرپشن کے اتنے کیسز کھلے ہیں لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو کوئی اس طرح سے سزا نہیں ملی کیا عدالتیں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہیں جی میں دونوں چیزیں سمجھتے ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ عدالتیں بھی فوری انصاف نہیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے انصاف نظر نہیں ہر رہا ہے دوسری طرف بہت جو تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب جس کیس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں ایک اور صاحب ساتھ ملوث کہہ جاتے ہیں ان کے ایک بارے میں بھی ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی سفارشت تھی یا نہیں تھی یہ تو مطبع عدالت بتائے گی تو ایک ایم این اے صاحب بھی جو نواز شریف کی پارٹی سے تعلق کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں ملوث ہیں فارماسیٹیکل کمپنی ہے ان کی تو اس طرح سے جب تک صحیح معنوں میں اس ملک کے اندر اقربہ پروری کو چھوڑ کر صحیح لوگوں کو بیروکریسی میں نہیں لائے جائے گا آپ مجھے ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے کہ خوشنود لاشاری صاحب ایک سیکٹری تھے ان کو اگر سفارش کی گئی اور اتنی خوفناک سفارش جس سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جانے ضائع ہونے کی بات ہے انہوں نے کیسے اس دباؤ کو قبول کر لیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے یہ دباؤ وہ بھی لالچ میں آئے اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا تو وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے کے کوئی اور ہے امیر صاحب کی طرح چاہئے امیر صاحب یہ کیوں ہے مثلا میں آج موسیٰ گلانی صاحب کا بھی بیان سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا ہمارے خلاف بڑی ایک قسم کی کمپین چلائی ہوئی اور بڑی زیادتی کر رہے ہیں حالانکہ ہم مجرم نہیں ہیں اس جو دور ہے اس کے اندر ہمیں کرپشن کے بہت میگا سکینڈل سامنے آئے لیکن جتنے بھی لوگ ملوشتے ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جی عدالتوں میں پہلے ثابت کرے جب ہوں تو تب ہم پھر بتا ہمیں مجرم کہے ورنہ تو ہمیں کیوں آپ مجرم کہتے ہیں اور ریاست جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رکاوٹ بھی بنی ہوئی ہے ایسے میں کیا واقعی یہ مجرم ہے پھر کون ہے مجرم کس طرح طعیون ہوگا کس طرح قوم کو یہ پتا چلے گا کہ جو ان کا جو پیسہ ہے لوٹ مار جو ہے کر کے جو لوگ لوٹ رہے ہیں وہ کون ہے کس طرح پتا چلے گا دیکھیں چیزوں کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے ایک یہ کہ جرم ہوا ہے یا نہیں ایک یہ ہے کہ جرم کے مرتقب لوگوں کو بلاخر سزا ملی ہے کہ نہیں ملی ہے جو لوگ جرم سے آنکھیں بند کر کے اور مجرموں کی سزا کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں آئے دن ڈکیتیاں ہو رہی ہیں قتل ہو رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کیا وہ سارے لوگ عدالتی کاروائی کے ذریعے اپنے انجام کو پہنچتے ہیں یقینا نہیں اگر تو ہم عدالتوں کے فیصلوں کو بنیاد بنا کر پاکستان کی عام شہری زندگی کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان جیسا پور امن ملک تو دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں کہ جہاں نہ کسی کو سزا ہو رہی ہے اور نہ کوئی پھانچی پہ چڑھ رہا ہے نہ کچھ اور سلسلہ ہو رہا ہے لیکن اگر ہم حالات کو دوسرے رخ سے دیکھیں گے کہ جو روزمرہ کا معمول ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں سب سے زیادہ بگاڑ موجود ہے دیکھئے پاکستان میں جو پروسیکیوشن کا عمل ہے یعنی ایف آئی آر درج ہونا انویسٹیگیشن ہونا عدالت میں معاملات پہنچنا اور پھر منطقی انجام تک پہنچنا اس کا جو سکسیس ریٹ ہے یہ لیس دن ٹو پرسنٹ ہے اس کے مقابلے میں جاپان میں نائنٹی نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے یہ اتنا بڑا گیپ ہے ہم عام جو چور ہیں جاپان میں کتنا بتایا آپ نے جی نائنٹی نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے یہ ہمارے ایک ڈی آئی جی رینگ کے پولیس آفیسر تھے جو مطالعاتی دورے پہ جاپان گیر انہوں نے واپس آکے اخبار میں ایک کالم لکھا تو انہوں نے اس کو بنیاد بنایا تھا کہ جناب ہمارا کتنا بڑا جو ہے نا وہ گیپ موجود ہے تو جناب ہم ایک عام قاتل چور ڈاکو ان کو نہیں ہم کیفرے کردار پر پہنچا سکتے تو علی موسیٰ گلانی اور زرداری اور یہ شریف فیملی اور ان لوگوں کو ہم کہاں جو ہے نا وہ پہنچا پائیں گے اس لیے اس کی آر لینا تو غلط ہے لیکن امیر صاحب یہ کس کا دوسرا پہلو تو یہ بھی ہے نا کہ ہماری ریاست کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو پھر تو وہ ملزم ہی ہے نا مجرم تو نہ ہوا تو ان کو کون مجرم کہہ رہے ہیں ملزم ہی کہہ رہے ہیں نا اب دوسری بات یہ کہ جو جمہوری اس کے اندر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شیاسی آدمی پر کوئی الزام لگتا ہے تو وہ اس کی فرسٹ پراریٹی ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کو متعون کرنے کے بجائے کمپلینٹ کو متعون کرنے کے بجائے وہ خود کوٹ آف لاو میں پیش ہو جاتا ہے وہ بیرونی دورے منصوب کر دیتے ہیں وہ اپنی ساری مصرفیات ختم کر دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ پبلک آفیسز سے ریزائن کر کے تو کوٹ کے عدالت میں ہمارے ہاں دیکھئے میں اپنی بات میں ہمارے ہاں معاملہ اُلٹ ہے یہاں جس پہ الزام لگتا ہے وہ بیرونی دورے پہ چلا جاتا ہے اور وہ پھر کور لینے کی کوشش صدر بھی یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میڈیا کے پروگرامر میں یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر عدالت میں بھی جو ہے نا وہ نہیں جائیں گے تو عوام کی عدالت میں نہ پہنچیں ہر طرح سے وہ بچنا چاہتے ہیں اور وہ آر لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ووٹ لی ہیں تو ووٹ لینا جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے ان ووٹروں کے اعتماد پر پورا اترنا دے کہ اسلام آباد میں مافیاز بیٹے ہوئے ہیں جیسے ہی سیشن شروع ہوتا ہے ہوتلوں کے کمروں کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں وہ مافیاز کیا کرتے ہیں فیزیبلیٹی ریپورٹیں لے کر آ جاتے ہیں وہ گھیرتے ہیں اسامیوں کو اور کہتے ہیں کہ ہم سے کام کروائیے وزیروں مشیروں اور صدر مملکت اور وزیر اظم ہاؤس کے اندر جانا وہ تیہ ہو جاتے ہیں معاملات اور کمیشنز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ گلانی صاحب کو اسی طرح کی کسی مافیاز نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہے انہوں نے شاید پتہ بھی نہ لگا ہوگا کہ یہ آگے کس کس طرح سے کون کون کتنا پیسے بنائے گا انہوں نے کہا یہ کوٹا ہے جی دے دیجئے اور اتنے پیسے جائے وہ ہم سے لے لیں انہیں چاہیے کہ وہ آ کر پوری عدالتی کاروائی کو فیس کریں اور اصل حقیقت بتائیں وہ ایفری ڈیوٹ دیں کہ میں نے نہیں دباؤ ڈالا جس کو یہ ملے ہیں کوٹا تو ملے ہیں وہ اس کو پکڑے ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تقییر جان نامی میرا کوئی بندہ جو سیکٹری تھا ہی نہیں یہ ایک بڑی جیو سی بات ہے کہ ظاہری بات ہے یہ خود سے تو فون نہیں کرتے ان کے سیکٹریز ہی کرتے ہیں کل کو آپ کہہ دیں کہ یہ بندہ میرا سیکٹری تھا ہے یہ ہمارا ایک علمیہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو وارداتے ہوتی ہیں وہ ہمیں یہاں سے نہیں پتا لگتی وہ ہمیں بیرونی دنیا سے پتا لگتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اور یہ ہمہ گیر قسم کا ایک بہران ہے کہ اگر ہمارے اڈے استعمال ہوتے ہیں بین الاقوامی طاقتوں کے ذریعے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے American.com یعنی جو ان کی سینٹر کمان کی ویب سائٹ ہے وہاں سے پتا لگتا ہے کہ کون سا ائر ویس کس طرح سے استعمال ہوا ہمارے ہاں اگر رحمت ڈیورس پکڑا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ایک عام آدمی ہے ڈپلومیٹ ہے ان کے اخبارات اور میڈیا بتاتے ہیں امیر صاحب بریک لے لیتا ہوں اسی طرح سے یہ استریلیا سے خبر آئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا امیر صاحب یہاں پہ میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین بڑی اہم بات امیر صاحب نے بھی کہی ہمارے یہاں جو بھی کرپشن کی جو وارداتیں اور یہ بڑے بڑے سکینڈلز ہیں ہمیں باہر سے پتا چلتا ہے جہاں بہت ساری چیزیں ہمیں امریکہ سے پتا چلتی ہیں تو یہ جو موسیٰ گلانی والا کیس ہے یہ بھی ہمیں استریلیا سے پتا چلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس بڑی سطح کے عمر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں مزید بات کرتے ہیں ہم دیکھ لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں